بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کسے کہتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی دیکھیں کہ کامبینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملانا جب ہم دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملاتے ہیں تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں کامبینیشن ابھی دیکھیں کہ اس چپٹر میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے کیمیکلز کے بارے میں پڑھیں گے نمبر ون لاز آف کیمیکل کامبینیشن انٹرودکشن دیکھیں میٹا کیمیسٹری ڈیلز ویڈیلز ویڈی میٹر ویڈی چینجز اکرنگ اینٹ کیمیسٹر آر پرٹیکلر انٹریسٹڈ دیکھیں بیٹا دیکھیں بیٹا دیکھیں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم ڈیلی لائف کے مثال لیں تو ہمارے پاس جو کیمیسٹری میں ہم بیسکلی کس کے بارے میں سٹیٹی کرتے ہیں میٹر کے بارے میں میٹر میں کس قسم کی کیا آرہی ہے چینجز آرہی ہیں ٹھیکے اور وہ چینجز کیوں آرہی ہیں جو کیمیسٹ ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں بہت وہ کیا رکھتا ہے دلچسپی کہ بھائی یہ جو چینجز آرہی ہیں چینجز کیوں آرہی ہیں ان کا ریزن کیا ہے آپ بھی کیا ہیں کیوں کیونکہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا ہو گئے تو اس لیے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جیسے ایک آئرن ہوتا ہے آئرن آئرن کے ایک راد لیتے ہیں اور اس بیٹا آئرن کی راد کو ہم کیا کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں پانچ سی دنوں کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک تھن لیئر کیا ہو جاتی ہے ہو جاتی اوپر سے تھن ریڈ براؤن جیسے ہم کیا کرتے ہیں رسٹ رسٹ کا آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے جو اس کا وزن تھا اس راڑ کا لیکن دس پندرہ دن کے بعد اگر آپ اس کا پھر بیٹا وزن کرو گے تو پھر کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا وہ کیوں ہوگا کیونکہ اس میں کیا آگئی تھوڑی سی چینجز آگئی کس کی وجہ سے چینجز آگئی وہ جو اس کے اوپر کیا لگ گیا رسٹ لگ گیا تھا رسٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہم بیٹا جب کوئی بھی لوہی چیز ہم رکھتے ہیں پانٹ دس دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتی ہے تھوڑی سی ریڈ براؤن اس پہ ایک لیئر تیٹ جاتی ہے تو یہ کیا ہوا یہ کیوں ہوا یہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو میٹر ہے اس میٹر میں کیا آئی چینج آئی ٹھیک ہے ابھی ہم یہاں پہ ان چینجز کے بارے میں پڑھیں گے وہ چینجز کیوں آتی ہیں اور وہ بیٹا چینجز کیسے آتی ہیں ٹھیک ہے آج ہم ظاہری بات ہے کہ بیٹا یہ جو چینجز آتی ہیں ان کے بھی کچھ کیا ہوتے ہیں لاز ہوتے ہیں انہوں لاز کو کیا کہا جاتا ہے لاز آف کیمیکل کامبینیشنز لاز آف کیمیکل کامبینیشنز ابھی دیکھیں دیز لاز آر ہمارے پاس بیٹا وہ لاز کون کون سے ہیں اگر میں بات کروں گا نمبر ون ہے ہمارے پاس نمبر سیکنڈ لاز آف کانسٹنٹ کمپوزیشن آر لاز آف ڈیفنیٹ پروپوزیشن نمبر ثری لاز آف ملٹیپل پروپوزیشن نمبر فور لاز آف ریسی پروکل پروپوزیشن اب بیٹا ہم ان کو ایک ایک کر کے سٹیڈی کریں گے آج ہم بات کریں گے کس کی لاز آف کنزرویشن آف ماس لاز آف کنزرویشن آف ماس ابھی دیکھیں بیٹا لاف کنزرویشن آف ماس کیا ہے کنزرویشن لبس کا مطلب کیا ہے what do you mean by کنزرویشن کنزرویشن مین سیم انچینج کنزرویشن کا بیٹا مطلب کیا ہے سیم انچینج یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے ماس کی تو یہ جو لا تھا لاف کنزرویشن آف ماس ایک فرنچ کے میرے تھا لوائزر اس نے سیونٹین ایٹی فائیف بیٹا سیونٹین ایٹی فائیف میں یہ کیا دیا ابھی دیکھیں میٹر میں کیا ہوتی رہتی ہیں چینجز آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ جو بھی کیمیکل ہیں انہوں میں کیا آتی ہے چینجز آتی ہے لیکن لوائزر نے کہا جو میٹر میں چینجز آتی ہے لیکن ماس میں چینجز نہیں آتی ماس چینج نہیں ہوتا وہ کیسے اس نے کیا کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بیٹا بیٹا دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آرن ہوتا ہے آرن کا بیٹ کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے تولا سا ہمارے پاس آنسز جسے آرن کے ساتھ آئرن کے اوپر ایک تھن لیئر کیا ہو جاتی ہے ریڈ براؤن کے سن میں ایک چڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ویٹ کیا ہو جاتا ہے بیٹا بڑ جاتا ہے ایسے ہی بیٹا فرنچ کے میرس تھا لوائزر جس نے ایک لا دیا اپنا سیونٹین ایٹی فائی میں اس نے اس کو نام دے دیا کس کا لاف کنزرویشن آف ماس ابھی دیکھیں یہ لاف کنزرویشن آف ماس کیا کہتا ہے لاف کنزرویشن آف ماس میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے کیا کہتا ہے ایسے ہی فاؤنڈ ایٹ وین ایک کیمیکر ریکشن واس کریڈ آت ایک کلوز سسٹم the total weight of system was not changed the most important کیمیکر ریکشن جیٹ لوائزر پر فارنڈ was the decomposition of red oxide of mercury to form metallic mercury and a gas he named this gas is oxygen لوائزر سمبرائز his finding by پرمولیٹنگ لاف which is known as لاف کنزرویشن آف ماس میٹا دیکھیں لاف کنزرویشن آف ماس ہے کیا بیسیکلی اس کی statement کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹا لاف کنزرویشن آف ماس introduction کس نے دیا لوائزر نے لوائزر کون تھا فرنچ کیمیسٹ کب دیا 1785 1785 میں ابھی دیکھیں یہ لاف کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ یہاں سے اس کی statement ہے it states that mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction آپ کے پاس کون سا بھی chemical reaction ہو اس میں آپ ماس کو نہ ہی ختم کر سکتے ہیں نہ ہی ماس کو بیٹا کیا کر سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں وہ کیسے یا اس نے in other words ہم بیٹا ایسے بھی کہ سکتے ہیں کہ the initial weight of the in any chemical reaction the initial weight of the reacting substance is equal to the final weight of the product ابھی دیکھیں بیٹا جب ہمارے پاس ایک ہوتا ہے reactant دوسرا ہوتا ہے product لوائزر نے کہا لوائزر نے کیا کیا کہ ایک کلوز کنٹینر ایک کنٹینر لیا اس میں اس نے کیا کیا پہلے hydrogen gas اور oxygen gas کا الگ الگ کیا کیا اس نے ویٹ کیا الگ الگ ویٹ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا hydrogen اور oxygen کو ایک کلوز کنٹینر میں ڈال کے اوپر سے vessel کیا کر دیا close vessel جب کلوز کر دیا تو hydrogen اور یہ کیا ہے before reaction reaction سے پہلے اس نے کیا کیا ان کا ویٹ کیا hydrogen اور oxygen کا جب اس نے اس کنٹینر کو کلوز کر دیا تو پھر hydrogen اور oxygen نے reaction کر کے کیا بنا دیا بیٹا water کیا بن گیا ہمارے پاس پانی بن گیا تو پھر دوبارہ جو یہ جو ایک new cheese بن گئی water یہ دونوں کیا تھی gases لیکن جب ان لوگوں نے reaction کیا تو کیا بن گیا بیٹا ہمارے پاس water یہ جو water بن گیا یہ جو پھر اس نے لوائزر نے اس کا mass لیا تو اس کا mass جو پہلے تھا reaction کرنے سے پہلے والا جو mass تھا before reaction وہ ہی mass تھا جو reaction سے بعد والا mass کیا تھا same تو means کہ لوائزر کا کینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس سارے علاقہ کہ آپ کے پاس بیٹا کوئی بھی chemical change ہو کوئی بھی chemical reaction ہو اس میں جو mass ہوتا ہے کسی بھی substance کا وہ بیٹا کیا ہوتا ہے fix just meter کی کیا change ہوتی ہے states just meter کی کیا change ہوتی ہے بیٹا state change ہوتی ہے meter کی جیسے یہ کیا تھی دونوں gases یہ ہمارے پاس نئی چیز کونسی بن گئی water water کونسی state ہوتی ہے meter کی liquid لیکن ان کا جو mass تھا جو پہلے والا mass تھا اور جو reaction سے بعد والا جو mass تھا وہ کیا تھا بیٹا ہمارے پاس same تو دیکھیں بیٹا کہ main مقصد کیا ہے love conservation mass کیا کہتا ہے love conservation mass یہ کہتا ہے کہ بیٹا کوئی بھی chemical reaction ہو جو initial جو weight ہوتا ہے substance کا اور جو reaction ہونے کے بعد والا جو mass ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے same means کہ loiser کی loiser کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو meter ہوتا ہے meter کی just state change ہوتی ہے mass میں changes نہیں آتی mass change نہیں ہوتا clear بیٹا ابھی دیکھیں اس کا مثال کیسے دیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کنٹینر اٹھایا ایک ویسل اٹھا دیا اس میں hydrogen اور oxygen ڈالی ٹھیک ہے تو ان کا الگ پہلے اس نے کیا کیا weight کیا ٹھیک ہے پھر جب ان لوگوں کو اس نے ویسل کو close کر دیا ویسل کو close کرنے کے بعد یہ hydrogen اور oxygen نے reaction کر لیا reaction کرنے کے بعد کیا بن گیا بیٹا water تو پھر جو water کا وزن اور hydrogen اور oxygen کا weight کیا تھا ان دونوں کا کیا تھا same means کے mass میں changes نہیں آتی just کیا ہو رہا تھا ہمارے پاس meter کی state کیا ہو رہی ہے simply آج ہم نے بات کی بیٹا chapter number two جو ہے ہمارے پاس chemical combinations chemical combination basically ہمارے پاس ہم جو chemistry میں پڑھتے ہیں meter میں changes کون سے آ رہی ہیں اور changes کیوں آ رہی ہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں ان کے بھی بیٹا کچھ کیا ہے laws ہیں different scientists ہیں ان لوگ نے اپنے کیا دیا ہیں کچھ laws دیا ہوئے ہیں تو آج ہم نے بات کی کی law of conservation of mass conservation کا مطلب کیا mean same یہاں پہ کیا same تھا ہمارے پاس کس میں لا دیا تھا کیا کہا تھا اس نے about this law statement کیا ہے کہ mask neither be created nor be destroyed آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم جب daily life کا مثال لیں ہم جب مر جاتے ہیں تو ہمارا جسم سارا ہو بیٹا کس میں change ہو جاتا ہے مٹی میں لیکن means کہ ہمارا mask ختم نہیں ہوتا نہ ہی ہم ختم کر سکتے ہم پیدا کر سکتے جسٹ میٹر کی کیا ہوتی رہتی ہیں states کیا ہوتی رہتی ہیں change ہوتی رہتی کل ہم بات کریں گے یہ law conservation of mass پریکٹیکل ویریفکیشن کی تھی لینڈ لارڈ نے ایک experiment دیا تھا اس نے کہا تھا کہ لوائزر یہ صحیح ہے